مرزا انجینئر علی دشمن اسلام دشمن صحابہ ہیں مرزا دجال چھوٹا گزام دشمن اسلام دشمن حدیث دشمن صحابہ دشمن وئی علی مرزا بے وقوف دیکھو فقہ کی تم معلوم نہیں الحدیث یفتیرو بادو بادا پہلے یہ سمجھ ارے مسلم کی حدیث کو سے کمپیر کر امام ابن تیمیہ سے دین سک ظالیب ان لوگوں سے نہیں جو زیادہ گالی دیتے ہیں حضرت عائشہ کو ان لوگوں سے نہیں حضرت عثمان کو گالی دینے مالے ان لوگوں سے نہیں حبیر معاویہ کو گالی دینے والے ان سے مت سکھ دین یہ جو دشمن اسلام علی مرزا کو بٹھایا گیا لوگوں کے اندر صحابہ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے انجینئر صاحب انجینئر صاحب کب تک دشمن اسلام ہے مو کھول کے بولو دشمن صحابہ ہے مو کھول کے بولو دشمن حدیث ہے مو کھول کے بولو مرزا انجینئر علی دشمن اسلام دشمن صحابہ ہے اور جس مسئلے کو اٹھایا جارہاں تصور کر کے دیکھیں آپ سونچ کے دیکھئے کہ مسلمانوں کے جھولے میں کچھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے پھر اندر کی باتیں کرتے ہوئے صحابہ کی دشمنی دلوں میں دال دینا صحابہ کی دشمنی کا مطلب سمجھتے ہیں یہ قرآن صحابہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے نبی کی زبان کا سنا ہوا ہے کسی صحابی کی دشمنی آپ کے اندر آگئی اور پتا چلا وہ قرآن لکھے تو وہ قرآن سے کھیں بیزار نہ ہو جائے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی دیکھیوی صحابہ کی سنیوی صحابہ کی یاد کیوی صحابہ کی لکھیوی کسی صحابی کی دشمنی آ جانا حدیث کی دشمنی آ جانا حدیث کی دشمنی حدیث سے نفرت حدیث کا انکار رسالت کا انکار رسالت کا انکار کافر ہو جانا یہ جو دشمن اسلام علی مرزا کو بٹھایا گیا لوگوں کے اندر صحابہ کی نفرت پیدا کرنے کے لئے واضح طور پر علم نہیں ہے آپ کو حضرت عائشہ کی جواب نہیں دے سکتے زید کا جواب نہیں دے سکتے زینب کا جواب نہیں دے سکتے دین پڑھائے نہیں جاتا اچانک مرجینئر یہ اٹھ کے علی دشمن اسلام اٹھ کے اگر یہ بول دیا مرزا علی کہ حضرت ماویہ ایسے تھے حضرت ماویہ فلاں معاملہ تھا فلاں ایسے تھے صحابہ کے دشمن تھے حضرت علی کے دشمن تھے حضرت ماویہ کے دل بارے میں آپ کی دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں آج کئی نوجوانوں کو حل کیا ہے ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آ جا رہے ہیں نفرت کی بات سن لے رہے ہیں آگے کا علم نہیں ہے پیچھے کا علم نہیں ہے ماویہ کے بارے میں کئی مچھم نوجوان اہل سننا میں برا بھلا کہلے تھے پھر رہے ہیں حدیث جو پیش کی جاری غور سے سنیے مرزا انجینئر کا جو فتنہ اور جو حدیث پیش کر رہا ہونے حضرت ماویہ کو برا بھلا کہنے کے لیے توجہ سے سن لیجئے حدیث ہیں بخاری شریف کی اور بخاری کے جو حدیث آتی ہیں صحیح درجے کی حدیث ہے اس لئے کہ امام بخاری کے راویوں سے حدیث لینے کا جو کیلکولیشن ہے وہ ایسے آئی ایس لیول کا ہے کہ صحیح کے تبار سے مضبوط حدیث حدیث پیش کر کے بعد بتا جاتا ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی حدیث سنا رہے ہیں کہ کب کا واقعہ ہے مسجد نبی بناتے وقت کا واقعہ سارے صحابہ ایک ایک انٹ اٹھا کر لارہے تھے حضرت امار رضی رہاں دو دو انٹ اٹھا کر لارہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آئے ان کے قریب دھول کو تھپکا ان کے پاس جو انٹوں کی لگ گئی تھی اور حدیث میں ارشاد فرما اس حدیث کو پیش کر کے انجینئر مرزا کہتا ہے کہ امیر ماویہ فاسق ہے یا اسلام سے باہر ہونے کے درزے پہ ہیں یا حضرت علی کے دشمن ہیں یا جو سو مسلمانوں کے دشمن ہیں اتنا بڑی تحمد کیسے نفرت ڈالی جاری اگر دین کے اصول کا کام نہیں کریں گے نہ عبادت میں آسکتے نہ دین کا جو سو صحیح طریقہ سمجھ سکتے نہ اسے اسلام کے دشمنوں کا سامنا کر سکتے نہ وہ جو کفار میں سے ہیں نہ وہ جو مسلمانوں کا چھولہ پہن کے بیٹے ہوئے آگے آئیمہ اہل السنہ کے کیا کیا ان کے بارے میں باتیں بتا دوں گا کہا حضرت امار دو دو اینٹیں لارہے تھے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر سے غبار کو صاف کیا اور صاف کر کے فرمایا افسوس توجہ سے سنیے افسوس امار جو صحابی ہیں افسوس امار کو ایک باغی جماعت مارے گی یہ تو نے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کرنے کے بعد پہلی حجری میں مزی نبی کی جب تعمیر کی گئے جب کی بات ہے حضرت امار کو دی گئی امام ابن تہیمیان رحم اللہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے زمانے کا ذکر کر دیئے کہ امار کو قتل کیا جائے گا ایک باغی جماعت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معویہ رضی اللہ عنہ حضرت معویہ کے طرف کچھ صحابہ تھے حضرت علی کے طرف کچھ صحابہ تھے کسی اختلاف کی وجہ سے دونوں صحابہ کی جماعتوں میں جو سو جنگ ہو گئی تھی اور ایک حضرت علی کے طرف حضرت امار تھے حضرت معویہ کے طرف کچھ صحابہ کرام تھے اسے جنگ سفین جہاں پر مسلمانوں کے اندر صلاح داننے کے لئے اممہ عائشہ بھی مدینے سے نکل چکی تھی اممہ عائشہ کے نکلنے کی ورے سے کہیں صحابہ کرام نکل چکے تھے حضرت معویہ کے خلاف میں لڑنے کے لئے لہذا دونوں مسلمانوں کی جماعتوں میں جو اختلاف ہوا اسے اختلاف کو سلجھا لیا بھی گیا امام ابن تہمیہ ارحماللہ ایک اصول کی بنابق دوسری حدیث کو پیش کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہیں مسلم شریف کی حدیث کو پیش کرتے ہوئے اصول ہیں جو فقہ علماء اکرام میں بیان کیا ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی ہے مرزا دشمن اسلام اور اس مکار کے پیچھے جتنے نوجوان ہیں علماء اکرام جو اہل السنہ ان سے حاصل کرے امام ابن تہمیہ کہتے ہیں پہلے تو یہ حدیث حضرت امار کی یہ نبوت کی نشانیوں میں سے دوسری حدیث مسلم کی شورے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میری امت میں ایک گروہ اٹھے گا جب مسلمانوں کے اختلاف ہوگا اور وہ قتل کیے جائیں گے یہ بھی حدیث جنگ سفین کے زمن میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں اختلاف ہوگا دو گروہ بنیں گے دو گروہ کس کے ہوں گے کہا حدیث میں پھر سے بولیے کس کے ہوں گے جنگ سفین میں جو گروہ ہوئے امیر امامیہ کا گروہ کیا کہا حدیث میں مسلمانوں کا گروہ حضرت علی کا گروہ کیا کہا حدیث میں مسلمانوں کو گروہ ہاں علماء کرام نے کہا حدیث کے پیشنگوں کے حوالے سے حضرت علی کا زیادہ حق تھا کیونکہ وہاں پر بغاوت ہو رہی تھی امیر کے خلاف میں خلیفہ کے خلاف میں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہو گیا اور ایک دوسرے اپنے اپنے علمی استحاد کی وجہ سے کام کرنے چلے گئے لیکن اس خلاف کو بہت جلت ہمان لیا گیا یوں کہ سالوں سال جنگ نہیں چلی مہنوں مہنوں جنگ نہیں چلی کچھ ہی دن کی بات تھی اللہ کی ہدایت ہی سب مل گئے اسی کے بعد تو حضرت علی کی قلاوت کے بعد حضرت معاویہ کی قلاوت عمل میں آئی کہا مسلمانوں کی جماعت اس حدیث کے اس الفاظ کو لے کر امام ابن تیمیہ شراب وقاری میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے دونوں مسلمان حق پر تھے لفظ مسلمان کا لفظ جہاں پر آیا ہے امیر معاویہ کی جماعت کے لیے اور علی کی جماعت کے لیے تو یہ حق کی دلیل ہے لفظ مسلمان حق پر مبنی ہے لفظ مسلمان ایمان پر مبنی ہے لفظ مسلمان اسلام پر مبنی ہے اب اختلاف دالنا شروع کر آئے مرزا کیا کہہ کر دیکھو امیر معاویہ پہلی حدیث خالی بخاری کی کوش کر رہا ارے بے وخوف دیکھو فق کی تم معلوم نہیں الحدیث یفتروا بادوا بادا پہلے یہ سمجھ ارے مسلم کی حدیث کو سے کمپیر کر امام ابن تیمیہ سے دین سک ظالم ان لوگوں سے نہیں جو زیادہ گالی دیتے ہیں حضرت عائشہ کو ان لوگوں سے نہیں حضرت عثمان کو گالی دینے والے ان لوگوں سے نہیں امیر معاویہ کو گالی دینے والے ان سے مت سکھ دین دلیل اقل میں بات لالی جے نوجونوں کی جماعت انجینر کا جو فیتنہ ہے علی کا یہ مرزا علی کا اس سے بچ کے رہی ہے کب ہوئی تھی حدیث یہ حدیث کب ہوئی تھی پہلی ہجری فس ہجری جب یہ حدیث کا ذکر ہوا امیر معاویہ کے گروہ کے بارے میں حضرت عمار کے بارے میں اس وقت امیر معاویہ تھے نہیں تھے تھے نہیں تھے یہ حدیث کے بعد امیر معاویہ سے دشمنی شروع کر لیتے صحابہ موجود تھے نا یہی امیر معاویہ ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھ سال آٹھ نو ہجری نو ہجری سورہ نمبر نو سورہ توبہ کا نزول ہو رہا ہے نو سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں کاتبین وحی میں کی کئی جماعت میں سے ایک صحابی کاتبین وحی میں امیر معاویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں معاویہ آؤ یہ آیتوں کو لکھو نو سال کے بعد سورہ توبہ جو سب سے آخری سورتوں میں سے قرآن کی نازل ہو رہا اس کے لکھنے والے امیر معاویہ ہے سورہ توبہ کی آیتوں کے نزول کے موقع بر کتابت کرنے والے امیر معاویہ ہے اور جب آیت نازل ہوئی نو سال تک دشمنی نہیں تھی نو سال تک اللہ کے نویسن امیر معاویہ کی دشمنی نہیں سکھائے اور انہیں دوہزار بابیس میں اٹھ کے انجینر مرزا سکھا رہا کہ امیر معاویہ دشمن سل جس سورہ توبہ کے قاتبے وہی امیر معاویہ ہے وہی صورت میں امیر معاویہ کے لئے وہی صورت میں حضرت عمار کے لئے وہی صورت میں حضرت علی کے لئے یہ بھی کہا گیا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے یہی سورہ توبہ میں ہوا تو بتائیں جیناً مرزا تیرے سے سوال ہے اور ان کے چھیلے چپاٹوں سے کہ رضی اللہ عنہ و رضوان جو آیت نازل ہوئی صحابہ کے بارے میں اس میں امیر ماویہ ہے نہیں ہے نہیں ہے اس میں حضرت علی ہے نہیں حضرت ابوبکر ہے نہیں حضرت عثمان ہے نہیں حضرت عمر ہے نہیں حضرت عائشہ نہیں ہے سب ہیں تو تو کون ظالم دجال مرزا دجال جھوٹا کذاب دشمن اسلام دشمن حدیث دشمن صحابہ دشمن وعی علی مرزا یہ حدیث دوستو صحابہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرے وہ اسلام کے نزول کا دور تھا پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کا نزول بند ہو گیا جو شریعت واقعی دی اسی میں عمل کرنا تھا اور صحابہ سب سے ہائیس لیول کے اسلام کو صحیح سمجھ عمل کرنے والے لوگ اور اب یہ تھا کہ صحابہ میں کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا مثال حضرت عثمان کے زمانے میں قلابت کے قرآن مجید سات قیرتوں میں نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگ الگ قیرات سے پڑھتے تھے جیسے ایک قیرات کیا ہے ایسے بھی پڑھا جاتا تھا مجھول میں تو زمانے میں ایسا تھا صحابہ اکرام کہتے تھے عثمان کے کہ جو ایک قیرات کے پڑھنے والے لوگ تھے دوسری قیرات کے پڑھنے والے لوگوں کو کافر کا فتوہ لگا دیئے تھے یہ بھی اختلاف تھا صحابہ میں کہ آج وہ قیرات پڑھنے والے کو کافر بولیں گے صحابہ کے اندر کئی معاملات میں اختلاف ہوا اور وہ آپس میں سلجا لیے لیکن امت کے اندر کسی کی نہ اوخات ہے نہ حیثیت ہے نہ زبان میں اتنی طاقت ہے کہ صحابہ کے اختلاف پر صحابہ کے عمل اور صحابہ پر فیجرہ لگا دے یہ کسی کے اندر اختیار نہیں ہو سکتا یہ کسی کی زبان کو جرد نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ اہل السنہ کا قیدہ یہی ہے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عن صحابہ کے بات کے دور میں آنے والے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیے جنگ سفین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کہتے ہیں جب وہ ایک ایسا خون تھا جو مسلمانوں کا اس جنگ میں بہا کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس میں شامل نہیں کیا اور پھر کیا جملہ ہے اللہ اکبر کیا اسٹیٹمنٹ ہے آنے والا کہ وہ ایسا خون تھا مسلمانوں کا جس میں میرے ہاتھ شریک نہیں ہوئے اللہ کا شکر ہے میں اس میں شامل نہیں ہوا لیکن میں عمر ابن عبدالعزیز اس خون میں اپنی زبان کو بھی ڈوبانا نہیں چاہتا مطلب کیا شرعہ لکھنے والوں نے لکھا صحابہ کے اس اختلاف کے بارے میں خبردار میں اپنی زبان کچھ نہیں چلا سکتا وَدَوْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدْوَا نَيْ اللہ ان سے راضی جو کچھ بھی صحابہ نے اپنی زندگی میں کیا سب کا سب معاف کر دیا گیا آج وہ تاریخ کی باتیں اٹھا کر امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ سب سے بڑا دشمن ہے امام احمد بن حمل رحم اللہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر پوچھنے لگے امام صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جنگ سفین میں ہوئے صحابہ اختلاف کیے تھے حضرت علی سے امام ابن احمد بن حمل مرزا تو امام احمد بن حمل کے جو سو گھوڑے کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے ان کے گھوڑے کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے تو سن امام احمد بن حمل کہتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابہ کے بارے میں برا بول رہا ہے تو اس کے اسلام میں شک کرنا شروع کر دوں اللہ اکبر امام احمد بن قمل کے اس قول کے بیس پر مرزا مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ انہیں ثابت کرنا پڑتا پیج نمبر آٹھ میں ابلک ون تھٹی نائن میں کہتے ہیں علماء اکرام کوئی شخص صحابہ کو برا نہیں کہتا کوئی مسلمان صحابہ کو برا نہیں کہتا مگر وہی کہتا ہے جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں نفرت چھپی ہوئی ہو مرزا کے دل میں صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت چھپی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ حدیث کا حکم آج بھی ہے مرزا امیر معاویہ کو برا کہہ رہا اس حدیث کا انکار کر رہا پھر کہا پیج نمبر فورٹی نائن میں علماء اکرام نے کہا ایسے لوگوں پر تنخید ضروری ہیں جو صحابہ پر تنخید کرتے ہیں اس لیے کہ مسلمان میں ان میں کام کرنا ہے اس لیے کہ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو امت تک پہنچا یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث تک امت تک پہنچایا جو صحابہ کے خلاف زبان چلائے گا مسلمانوں کے لئے ضروری ان کی خلاف زبان چلانا یہ بہت بڑے علماء کا قول ہے جس میں پہلے علماء کے درجے کے لوگ آتے ہیں آپ کو کام کرنا پڑیں گا عقیدہ اہل سننہ والجمع فی السحابہ الکیرام پائنٹ نمبر ٹو آبلیک سیون تھٹی فور میں علماء نے لکھا صحابہ کا ذکر جب بھی کروگے صحابہ کا ذکر جب بھی کروگے اہل سننہ کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے صرف اچھائی سے کرنا اور یاد رکھو صحابہ کے اختلاف پر کچھ بھی تفسرہ نہیں کرنا جو بھی اختلاف ہوا یہ ہمارا منہ جے ہم تفسرہ نہیں کرتے کیوں رضی اللہ و رضوان جب اللہ تعالی ریدہ کا اعلان کر دیا وہ حکم آس تک ہے نا وہ حکم خیامت تک ہے اور آپ بول رہے ہیں امیرِ ماویہ گستاق ہے فلان گستاق ہے فلان جو سو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ کی آیت پر انگلیوں اٹھ رہی خبردار صحابہ کی اتنی بڑی نیکیاں ہیں علماء کرام نے اسی کتاب میں کہا کہ ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ سارے گناہوں پر ان کی نیکیوں کو اللہ نے غالب کر دیا ابھی رحمت سے سب مٹھا دئیے گئے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا آ کر پوچھنے لگا جنگ سفین میں جو صحابہ کا معاملہ آپ کا کیا خیال ہے کیا عمل تھا امام احمد بن حنبل کا چہرہ موڑ کے بیٹھ گئے کہاں ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا نظر پھیر لیے اس شخص سے کام صحابہ کے اختلاع پر گفتگو نہیں کرتے اس لئے اللہ نے گفتگو کر دی رضی اللہ عنہ و رضوان حدیث دوستو یہ اہل السنہ ہیں یہی علماء اکرام کو پکڑ کر رہے ہیں آپ سونچے زمانے دراز میں اگر یہ چیزیں جو احادیث علماء اکرام اس زمانے میں محنت کیے شرعہ لکھیں بخاری کے حضرت امار کی حدیث امام علیہ تین حضرت مسلم کی حدیث پر شرعہ لکھیں آج مسجد رحمخہ میں بات ہو سکی اس پر اگر ہم سے پہلے وہ لوگ فکر نہیں کرتے تو آج مرزا کے چنگل میں جو سے لوگ آکے امیر ماویہ کو گالی دینے لگتے ہیں گویا سور توبہ کی عظمت چلے جاتی احادیث کی عظمت چلی جاتی اسی لئے عظمت دوستو آنے والی جنریشنوں پر کام کرنا ضروری ہے مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ